اللہ علیہ العظیم مختلف علیہ دحلن فیختلف من الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقاب الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین و طاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ انفدا والعن الدائم الاعدائم لا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوگتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائی فی ہا ذہی ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارض کا توعہ و دمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لولیہ کل فرج و جعلنا من انصاره و اعوانه و ادباع و شیعته والمستشہدین بین ایده اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوظہب عنکم الرجلسہ اہل البیت و یطاہرکم تطهیرا ہماری گفتگو اس آیت جو آیت اتحیر کے نام سے مشہور ہے اس زیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر کے یہاں پر ایک نکتہ بیان کرنا ضروری کہ جس کو عالم اسلام میں شیعہ حضرات کو جواب دیا گیا اس کی تفصیل ضروری ہے یہ آیت انما یرید اللہ لیوظہب عنکم اپنے بچوں سے جوانوں سے گزارش ہے کہ اگر موقع ملے تو گھر جا کے ضرور اس آیت کو اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو قرآن مجید کھول کر کہ انشاءاللہ قرآن میں دیکھنے کا جو سواب ہے وہ بھی حاصل ہو انشاءاللہ تو یہ آیت انما یرید اللہ لیوظہب عنکم رجسا اہل البیت انما صرف اور صرف خداوند مطال ارادہ کرتا ہے انما یرید اللہ خدا ارادہ کرتا ہے کسیس کا ارادہ کرتا ہے لیوظہب اضحاب زہاب چلے جانا اضحاب بھیج دینا یہاں پر دور کرنا یا دور رکھنا کہ جس کی طرف کا کلم نے آپ کی خطبت میں اشارہ کیا تھا لیوظہب زہاب جانے کے لئے اضحاب بھیجنے کے لئے یہاں پر یوظہب جو اضحاب کے سیغے سے ہے یعنی دور کر دیا یا دور رکھا لیوظہب انکم آپ لوگوں سے خدا نے ارادہ کیا کہ دور رکھے یا دور کیا میں نے یہ دوسرا تلجمہ اس لئے کیا کہ ممکنے کوئی مسلمان اگر انہیں کوئی غیر سن رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے مولانا کو قرآن کا ترجمہ بھی صحیح نہیں آتا تو اکل آپ کی خطبت میں بیان کیا تھا دو ترجمہ ہیں اور اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ خدا مند مطال نے ارادہ کیا کیا ارادہ کیا لیوظہب دور رکھے یا دور کرے انکم آپ لوگوں سے وہ آپ لوگ کون ہیں کیا دور کرے ار رجسہ رجس کو دور رکھے یا دور کرے کسے انکم آپ سے وہ کم کون ہیں وہ مخاطب کون ہیں کہ اس پر ہماری مختصر گفتگو رہے گی کیونکہ قرآن بغیر مفسر کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے مفسر سے مراد یہ مفسر قرآن نہیں بلکہ جو مفسر حقیقی ہیں وہ ہے آل محمد علیہ السلام جن کو قرآن نے راس خون فی العلم کہا ہے راس خون فی العلم جس پر ہم نے گزشتہ سال تفصیل سے گفتگو کی تھی راس خون فی العلم کیوں اس سلسلے میں اور بہرحال قابل توجہ آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات اور میں نے پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا اس سال پھر تقرار کر رہا ہوں کہ یہ آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات خوال لذیف انظر الیک الکتاب فی آیات محکمات ہنہ ام الكتاب و اخر متشابہات یہ راس خون والی آیت ہے یہ آیت بڑی اہم آیت ہے بڑی اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی کے دروازے پر تمہیں ہر حال میں جانا پڑے گا اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو یہ دیکھیں یہ آیت یہ آیت بتاتی ہے اور کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ اور کوئی مشکل گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جائیے آپ میں ظاہر اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں صرف ریپیٹ کر رہا تھا اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ اللہ آئیے حال توجہ کیجئے گا انما یورید یورید یعنی ارادہ کرنا اللہ نے ارادہ کیا لیوزہ با دور رکھے یا دور کرے انکم آپ سے میں نے اس آیت کا کیوں حوالہ دیا اس نکتے کو بیان کرنے کے لئے انکم عالم اسلام میں ایک بحث ہے یہ انکم کون ہیں اگر انکا ہوتا عین نون کاف انکا یعنی آپ سے انکم یعنی آپ لوگوں سے اگر آپ سے اگر ہوتا تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے قرآن میں آیا انکم آپ لوگوں سے تو اب یہاں پر ایک جنجال ایک جگڑا الحمدللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ تاریخ کے اعتبار سے روایات کے اعتبار سے چاہے شیعہ روایات ہو سنی روایات ہو کسرت کے ساتھ اس کی تفسیر آئی کہ وہ کون ہے آپ کہیں مولانا تفسیر کی کیا ضرورت ہے روایات کی کیا ضرورت ہے خود آگے آیت بیان کر رہے ہیں نہیں اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ خُدَا نَيْا اِرَادَ کیا لَيُّزْهِبَا دور کر دے دور رکھے انکم آپ لوگوں سے رجز کو برائی کو پلیدگی کو قضارت کو ہر وہ چیز جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہو انشاءاللہ رجز پر تھوڑی گفتگو آیت کی سلسلے میں آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ آیات میں قرآن میں کہاں کا لفظ رجز آیا اور کن کن معنوں کے لئے قرآن نے لفظ رجز کو استعمال کیا لیکن آسان جس کو عام طور پر مفسرین اور لغت میں بھی جو اس کا معنی بیان کیایا تھا وہ میں آپ کی خدمت بیان کیا انکم الرجز احل البیت وہ کم کون ہیں وہ کم کون ہیں وہ احل البیت ہے احل البیت ہے تو یہاں پہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جب احل البیت کی بات آئے تو خاندان آل محمد علیہ السلام ذہن میں آتا ہے لیکن بہرحال چونکہ آیت کے حساب سے ہمیں گفتگو کرنی ہے استدلال کی عنوان سے گفتگو کرنی ہے تو اب یہاں پر اختلاف کی یہ احل البیت کون ہے احل البیت کون ہے کون ہے احل البیت خوب روایات متواترہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے یہی پر ایک بیان کر دوں شیعہ سننی روایات کسرت کے ساتھ روایات تواتر کے ساتھ روایات کہ وہ احل البیت محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام شیعہ سننے روایات میں تو ہم جس کو احل البیت سمجھتے ہیں وہ صرف شیعہ روایت نہیں بلکہ وہاں پر کسرت کے ساتھ روایات ہے کسرت کے ساتھ روایات ہے تو انکم الرجسہ تو انکم کا لفظ آیا اور پھر انکم کیوں تشریح کی قرآن نے ہی خود احل البیت کے ذریعے سے اب دیکھیں قرآن اور بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں اور ظاہر لوجیکل سوال بھی ہے یہ کہ تاریخ کے اعتبار سے خود قرآن کے اعتبار سے مثلا اگر ہم فیلال قرآن کی بات کریں تو کیوں قرآن اس طرح بات کرتا ہے کہ اختلاف رہے خوب لوجیکل سوال ہے اب اللہ نام لکھ دیتا مثلا ایک ایک طریقہ نام لکھ دیتا یا کوئی اور کنارے و کنائے اور اشارے بیان ہو جاتے ہیں تو یہ اختلاف نہ ہوتا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اب دو نکتے یہاں پر فقط آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کر دو اس سوال کے زیل میں ایک تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کسی سے حفاظت کیا حفاظت حفاظت کسے کہتے ہیں یعنی قرآن میں باقی آسمانی کتابوں کی طرح تحریف نہ ہو جائے چینجز نہ ہو جائے جس طرح توریت میں چینجز ہو گئی حضرت عیسیٰ نے حضرت موسیٰ سلام علیہ نے تو نہیں کی تھی جس طرح انجیل میں تحریف ہو گئی نعوذر بلہ منزالی حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کی تھی نہیں بعد میں آنے والے ان کے فالوورز ان کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے ایججز کرنے کے لیے اب ہم تو مادہ اور دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہیں رکھتے ہیں لہٰذا ہم کتابوں کو ہی تحریف کر دیں تاکہ ہمارا قرآن ان کی کتاب کے ساتھ جو وہ میچنگ ہو جائے تو یہ قرآن یہ طورت میں یہ انجیل میں تحریف ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں ارتدن ناس اللہ سلاسہ جب تاریخ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی کی بات شہادت کے بات وفات کے بات جو بھی آپ نام دینا چاہے ارتدن ناس اللہ سلاسہ یعنی جو ناطق قرآن کا حال کیا کیا ہم یہ توقع کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا قرآن سامر کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا اور یاد رکھیں کہ اگر یہ نام آ جاتے اگر یہ نام آ جاتے وہ حال جو آل محمد کے ساتھ ہوا سلام علیہ مجموعی بہن ہی یہی حال قرآن کے ساتھ ہوتا اور قرآن کا وعدہ تھا ہم حفاظت کریں گے حفاظت کرنے کے لئے حکمت عملی ہوتی ہے حکمت عملی خب یہ حکمت عملی ہے خداون مطال کی خداون مطال کی حکمت عملی ہے دوسری بات توجہ کیجئے گا دوسرا جواب اس سلسلے میں کہ کیوں خداون مطال نے اتنی سراحت نہ دے دی سراحت نہ کر دی توجہ کیجئے گا مجھے بتائیے ہمارے علماء نے اس آیت کی زیل میں بالاتفاق بات کہی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو قابل اے ڈیبیٹ اور قابل اے گفتگو ہے اس اعتبار سے آیت تثیر جو ہمارا موضوع ہے آیت تبلیغ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک میں نے کہا کتنے جوابات ہیں دو دو نہیں ایک اور اضافہ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کی خدمہ بیان کروں گا یہ دوسرا جواب دوسری آیت یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علیکم می ربک میں اس آیت کے زیل میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا سبکہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علیکم می ربک پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی آپ پر نازل کی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا اب میں اس آیت کے زیل میں بلکل نہیں جانا چاہتا ہوں اسے پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں اب قرآن نے یہاں پر کیا یہ قرآن کی وہ آیت یا ایوہ رسول بلغ پہنچا دیجئے کس چیز کو پہنچا ہے ما می ملح ما اس چیز کو اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اعلانیں ولایت ہوا منکنتو مولا فہازہ علی ان مولا کا اعلان ہوا اور اگر منکنتو مولا فہازہ علی ان مولا کا اگر اعلان نہ ہوتا سب متفق ہوتے سب کا اتفاق ہوتا خدا کو اتفاق نہیں چاہیے ہدایت چاہیے خدا کو اپنی کوئی فوج نہیں بڑھانی ہے ہم اپنی فوج کو بڑھانے کے لئے ہیلو سے بہانوں سے اپنا گروپ بڑھانا کچھ بھی ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا کسی طریقے سے وہ آ جائے ہمارے گروپ میں تمہارا یہ مزاج ہے تمہارے گروپ کا یہ مزاج ہے تمہارے فیور میں ہم تمہیں یہ سپورٹ کریں گے کیوں اس لئے کہ مجھے تو افراد بڑھانے ہیں خدا کو افراد بھی بڑھانے ہیں ارتدنا سے لسلاسہ یہ کس کا اثر تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ساتھ تو سوالہ کا مجمع ہے سوالہ کا مجمع وہ بھی صرف غدیر کا مجمع سارا کا سارا مدینہ اٹھ کر تو نہیں آ گیا تھا سارے کے سارے مسلمان تو نہیں آ گئے تھے کتنے ہی مسلمان تھے لیکن یہ اعلانِ ولایت ہے ہی اتنا مشکل اتنا دشوار کہ جس کو تحمل ہر انسان نہیں کر سکتا ہے خوش قسمت انسان جو یہ ولایت کو قبول کرتے ہیں اور جس کے لئے خوش شیخ اپا سکوئے نے کتاب مفاد الجنان میں بیان کیا میں ہمیشہ جملہ کے دو مقام ولایت کی عظمت کو پہچانی ہے کہ پوری مفاد الجنان یا پورے جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس عامال کی موجود ہیں تین سو پیسٹھ دن میں کہیں وہ خدا کا شکر ہر حال میں انسان خدا کا شکر عدا کرے ہر حال میں خدا کا شکر عدا کرے ہر حال میں خدا کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر خدا کا شکر عدا کرے لیکن عامال کے عہدے بعد سے تین سو پیسٹھ دن میں کہیں یہ جملہ نہیں ملتا جو غدیر کے دن ملتا ہے الحمدللہ اللہ جالنا من المتمسکین ابھی ولایت علی ابھی تعلیم علیہ السلام الحمدللہ اللہ اللہ شکر عدا کرو اللہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ میں نے اپنی نعمتوں کو آخر تک پہنچا دیا مکمل کر دیا تام کر دیا تو بہرحال یا ایو رسول بلک ماہ انزلہ علیکم رب جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی بڑی آبادی تھی بڑی آبادی تھی پورا شہر مدینہ حکومت اسلامی حکومت الہی حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی آبادی اور ہر شخص آپ ایک ایک جو حکومت اسلامی مدینہ کی جو ایک روح دب دبا عظمت جو تھی نہیں خدا کو یہ کچھ نہیں چاہیے خدا کو چاہیے ہی دائیت چاہیے چاہے ایک شخص تو ایک طرف تاریخ یہ بیان کرتی ہے دوسری طرف تاریخ کیا کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ہوئی ارتدل ناس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اب لفظ اس کو خود یہ روایت کی تشریح طلب جملہ ہے یہ ارتدل ناس یا بعض روایتوں کے ساتھ کے مردد ہو گئے اب یہ ایک الگ بحیثی سے ارتداد کا کیامت لب ہے تو آپ توجہ کیجئے گا خدا کو کسرت نہیں چاہیے خدا کو چاہیے خالص مال چاہیے خدا کو وہ چاہیے جو میری اطاعت کرے جو میری اطاعت کرے نہ کہ خود اپنے نفس پر اصلی نفس کی اطاعت کرے لہٰذا اب یہاں پر لہٰذا توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت ناظر ہوئی اختلاف ہو گیا کیسا اختلاف اب یہ آیت ناظر ہوئی آپ نے منکن تو مولا فحاظ علی ون مولا کا اعلان کیا سارے کے سارے منحرف ہو گئے قبول نہیں کیا جب تک رسول تھے تو صحیح ہے جب رسول چلے گئے اس دنیا سے تو یہ حال تھا اسلام کا مسلمانوں کا یہ حال تھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں انہم یوری توجہ کیجئے گا یوریدونا لَيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِمْ وَاللَّهُمُ تِمُّ نُورِهِ آپ اپنے سوالات صحیح پیدا ہوں ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اچھی بات ہے لیکن جو میرا تیسرا جواب ہے اس کو میں یہی پر بیان کر دوں اور دوسرے جواب کو تھوڑا سا اور مزید آگے لے کر آپ کی خدمیں بیان کروں تیسرا جواب کیا ہے تیسرا جواب یہ ہے بھئی مَا اُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم کون ہو کون سے عرصو ہو بولی سینا سب کے سب جمع ہو جاؤ یہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو ان سب کے علم کی کیفیت کیا ہے مقدار کیا ہے قرآن بیان کر رہا ہے مَا اُوْتِتُمْ مِنْهُمْ مَا اُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اب یہ عدبی اعتبار سے خود یہ آیت کہ اپنی فساد و بلاغت کہ نفی کے بعد نیگٹیب کے بعد ایک نکیرہ جملہ آ جائیں تو انتہائی حکارت انتہائی قلت کے اوپر دلالت کرتا ہے مَا اُوْتِتُمْ قرآن کیا کہہ رہے تمہیں علم میں سے کچھ بھی عطا نہیں کیا إِلَّا قَلِيلًا یعنی اب میں سمجھانے کی رہت میں بچوں جوانوں کے لئے یعنی جو تم کو دیا ہے نا گہرے امیر تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے ایک کترہ علم دیا ہے جسے ہم سمجھانے کے لئے اور کوئی میرے مذہر پاس نہیں تھے تو جو ذات حکیمِ مطلق ہو علی میں مطلق ہو جسے علم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے مطلق یا نہیں کوئی ہمارا علم کیا ہے کنڈیشنل ہے محدود ہے لیمٹیڈ ہے لیمٹیڈ کے انلیمٹیڈ کہہ دے آپ علی میں مطلق یعنی علم انلیمٹیڈ ہے حکیم انلیمٹیڈ حکمت تو ممکن ہے آپ سوال کریں قرآن سے متعلق سوال کریں شبہہ لے کر آئے اعتراض لے کر آئے ایسا اعتراض لے کر آ جائے کہ تمام عالم اسلام شیعہ سننی جو غیبت کا زمانہ اس کے اعتبار سے بحق کر رہا ہوں تمام عالم اسلام شیعہ سننی سارے علماء سارے بوقع سارے ملٹی جمع ہو جائے اس کا جواب نہ ہو تو بھی کوئی تحجب کی بات نہیں ہے اس لیے کتاب لکھنے والا علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے یہ اپنے مقام پر کے میں نے دو لفظی سے مل گیا علیم اور حکیم اب پھر میں بات سے بات نہیں نکالنا چاہتا کہ حکیم کس کو کہتے ہیں خود علیم بھی حکیم بھی ہے نہیں سمجھ میں ہے کوئی بات نہیں نہیں سمجھ میں ہے آسمان زمین پر آ گیا آسمان زمین پر آ گیا نہیں آسمان زمین پر آئے میری ہدایت کی سلسلے میں کوئی ایفیکٹ ہوگا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس مرجے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس فقیم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بالکل حق ہے کہ سمجھ میں نہ آئے اس لیے قرآن نے کہا تبیاناً لے کلے شہین اس میں ہر چیز بیان کی گئی کس کے لیے فقی کے لیے مرجے کے لیے مجتحق کے لیے جی نہیں ان کے لیے جنہوں نے کیا کہا جنہوں نے کہا کہ قلوب ہونا او عیتو علم اللہ ہمارا دل کیا ہے ہمارا قلب کیا ہے علم خدا کا ذرف ہے علم خدا کا ذرف ہے بچوں کے لیے کہہ دوں میں آپ کے بس جتنی بھی معلومات ہیں علم ہوا میں نہیں ہو سکتا ہے اب پانی کو ہوا میں رکھ سکتے ہیں بغیر گرے ہوئے اب یہ پانی اگرچہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں پانی کا ایک ذرف ہوگا علم بھی ہوا میں نہیں ہو سکتا ہے علم کہاں پر ہوتا ہے نفس میں کہیں عقل میں کہیں جہاں پر بھی کہیں علم ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے تو آپ کی جو روح ہے آپ کا جو قلب ہے آپ کا جو دل ہے آپ کا جو نفس ہے وہ ہے ذرف اور جتنی بھی آپ کے اس معلومات جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ اُس ذرف میں ہیں اب خدا ہم نے مطال کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے بچوں اور جوانوں کے لیے خدا جسم تو نہیں رکھتا ہے کہ ہم خدا کے لیے ذرف اور مظروف کی بات کریں وہاں تو صفاتِ ثبوتیہ میں ہمیں کیا پڑھا جاتا ہے صفاتِ ثبوتیہ یعنی یہ بہرال صفاتِ الٰہی کے سلسلے میں ہمیں کیا پڑھا جاتا ہے یا صفاتِ ثبوتیہ میں یہ صفت بیان کی جاتی ہے کیا کہ اُس کی صفات اینِ ذات ہے اُس کی صفات اینِ ذات ہے یعنی کیا مطلب اینِ ذات ہے یعنی وہ عالم ہے وہ قادر ہے وہ عالم ہے وہ ہی ہے وہ عالم ہے وہ قادر ہے وہ ہی ہے ہم کون ہیں ہم عالم نہیں ہیں ہم قادر نہیں ہیں ہماری حقیقت میں یہ سب نہیں ہے ہم الگ ہیں ہمارا علم الگ ہے ہم الگ ہے ہماری طاقت اور قدرت الگ ہے کیوں اس لئے کہ ہم تھے علم تھا یا نہیں تھا نہیں تھا جب ہم پیدا ہوئے تو علم تھا نہیں ہم تھے اس پر قدرت تھی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہماری ذات میں علم نہیں ہے ہماری ذات میں علم نہیں ہے لہٰذا یہ ہم عالم ہیں مجازن کیونکہ ہمارے نفس پر علم نازل ہوا ہے ہمارے نفس پر ہمارے روح پر علم آیا ہے خدا ایسا نہیں ہے جب سے خدا ہے عالم ہے جب سے خدا ہے قادر ہے اسی لئے کاجل ہے اس کی صفات اینِ ذات ہے اینِ ذات جہاں پر تفقیق نہیں ہو سکتی ہے جدائی نہیں ہو سکتی ہے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے خدا ہو اور علم نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفات اینِ ذات ہیں ایک دور پردے محمد والے محمد پر لہذا خدا والے مطالعا حالمِ حقیمِ خدا بہتر جاتے ہیں نہیں معلوم نہیں معلوم کوئی بات نہیں آپ کے خدمے جوابہ دیئے ہیں جو علماء کرام نے مختلف انداز سے جوابہ دیا یہ جوابہ دیا ہے خب کوئی کہتا ہے میں کنونس نہیں ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوئے جواب سے تو کنونس ہو جائے اگر اس سے بھی نہیں ہوتے تو صحیح اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے یعنی وہ کسی کا دعوے دار ہے وہ دعوے دار ہے کہ میں جاننے والا ہوں خدا کیتا ہے ہم نے تو تمہیں حقیر سا علم اطا کیا وہ کہتا ہے نہیں میں جاننے والا ہوں تو کس کو رد کرنے والا ہے وہ قرآن کو رد کرنے والا ہے اور جو قرآن کو رد کرتے ہیں وہ کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے لہذا اگر کہے کہ نہیں میں جواب سے کنونسی ہوں تو اس کا کوئی الاج نہیں ہے لہذا جو دوسرا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ توجہ بھی کہا قرآن کیا ہے یا آپ کی خدمت میں آئیت بن گی یا ایو رسول بلدگ ما انزل علیکم میرہ بلدگ کہ ہم نے قرآن کو یا ایو رسول پہنچا دی اس چیز کو جو آپ پر نازل کیا کیا آیا ہے قرآن میں لفظ میم علف ما ہمارے بچوں بچوں کو یاد ہونا چاہیے بچوں بچوں کو پوچھیں یہ میم علف ما کیا ہے یہ آیت یاد کروائیں اپنے بچوں کو اس کے بعد یہ یاد کروائیں یہ جو میم علف ما ہے نا اس کو بریکٹ میں لکھیں ولایت امیر المومنی اور احلی سننک کی کتابوں میں روایت ہے ذہا اتنے محسوس سے روایت ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے اب اینی الفاظ یادیں لیکن میں وہ بریکٹ کے الفاظ بیان کروں کہ اتنے محسوس کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے یا ایو رسول بلگ ما ای بل آیت علیب نے بھی تعلیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پڑھا کرتے تھے ہم اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن تحریر ہو گیا نہیں یہ باطن قرآن تھا جس کو رسول نے بیان کیا اور اصحاب یوں پڑھا کرتے تھے اس کے بعد کیا طبق ہے احادی سے نبوی پر پابندی لگی کیوں تھی کیوں لگی تھی احادی سے نبوی پر پابندی تاکہ یہ ابن مسود کی اس روایت کو ختم کیا جائے منگندو مولا فہاز علیون مولا کو ختم کیا جائے آئے تثیر و آئے منزلت ہو جو امیر المومین سلام علیہ و شان میں جو فضائل آئے ہو لہٰذا کہا کہ نہیں حض بنا کتاب اللہ ہمارے لے قرآن کتاب خدا کافی ہے لہٰذا مستر تمام تباریخ نے بیان کیا ایک طویل مدت کے بعد رسال رسول کی ایک طویل مدت کے بعد حدیث بیان کرنے پر چارج تھا پابندی تھی کسی کو حق نہیں ہے کسی دیکھو یاد رکھی گا میرا بچو جوان جب کسی مسلمان معاشرے میں جب کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے شراب کے ذریعے سے گمراہ ہی نہیں آئیں گی شراب کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی بات کر رہوں میں اسلامی معاشرے کو اگر گمراہ کرنا ہو تو شراب کے ذریعے سے اگر کوئی مسلمان بیما انہم مسلم مسلمان کو مسلمان کے عطے پر سے بات کرو نفت پرستی خواہشات کے عطے پر سے بات نہیں کرو جب کسی مسلمان معاشرے کو بہکانا ہو تو کس کے ذریعے سے بہکائیں گے شراب کے ذریعے سے نہیں جھوٹ کے ذریعے سے نہیں غیبت کے ذریعے سے نہیں یہ دنیا کے تمام پواہش کے ذریعے سے نہیں کہ ہر انسان کی فطرت قبول کرتی ہے کہ یہ برا ہے کس کے ذریعے سے بہکائیں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں تاریخی جملہ کہتا ہوں میرا جملہ تاریخی نہیں ہے تاریخ کے اعتبارے سے جملہ کہتا ہوں لہٰذا تاریخی جملہ ہے یہ کیا ہے کس طرح بہکاؤں نیزوں پر قرآن بھلند کر دو ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس سے خوبصورت کوئی نعرہ ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت کوئی نعرہ ہو سکتا ہے قرآن سے فیصلہ جانتے ہیں اپنے بچوں جوانوں کے جا کے پڑھائیے یہ گمراہی قرآن یعنی دیکھیں یاد رکھئے گا اب اگر کسی کو میرے ان الفاظ کو اگر غلط معنوں میں اگر پروپرگیٹ کرنا ہو ایڈوٹائز کرنا ہو مولانا نے کہا کہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا یہ گمراہ نعرہ ہے خوبصورت میں قطم گمراہ نعرہ تھا یہ اس لئے کہ کیا تھا یہ بہرحال وقت میں کیا اس میں لو قرآن ناتق کو خاموش کرنے کے لئے تھا یہ قرآن سامت کو بلن کیا جا رہا ہے یعنی گویا اپنے الفاظ میں بچوں کو بیان کرو کوئی یہ کہے کہ بھئی تیس پارہ مت پڑھو ایک سو چودہ سورے مت پڑھو آدھے سورے پڑھو باقی آدھے سورے نہیں پڑھیں گے تو یہ حق ہے یہ باطل ہے کوئی مسلمان یہاں پر راضی نہیں ہوگا کوئی شیعہ راضی نہیں ہوگا لیکن جب کہیں گے کہ قرآن یہاں پر استعمال ہوا گمراہی کے لئے تو شاید شیعہ بھی بول اٹھے گا بہرحال پس توجہ کیجئے گا یہ آیت یہاں پر میم علیم نہیں بتایا وہ کیا پیغام تھا وہ کیا تبلیغ تھی اگر بتا دیتا تو اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں اگر ظاہری ایک اعتبار سے دیکھیں تو محمود اور یاد سب ایک ہی سب میں کڑے ہوتے پھر ضرورت نہیں رہتی کہ ہم ان کو بل بلائیں اور کہیں کہ بھائی تم ہاتھ بھان کے پڑھ لو ہم ہاتھ کھول کے لئے ضرورت ہی نہیں تھی سب اتفاق رہتا نا سب اتفاق رہتا یا تو یہ اعلان ہی نہ ہوتا تو بھی اتفاق رہتا اب اعلان نہ ہونا الہیتی کی بیان نہیں ہونا چاہیے تھا بس توجہ کے قرآن میں جا بے جب قرآن نے یہ بیان کیا تو پھر آپ سورہ آلے سورہ آلے عمران کی آیت نمبر سات پر بھی اقراض کیجئے جس کا میں نے حوالہ دیا تھوڑی دیر پہلے کیا قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا جس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابع بھی ہیں اور آیات متشابع کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے راج سے خونہ بھی لیں ان کے بھئی قرآن خدا تو ایسا بیان کر دیتا ہم سب سمجھ لیتے نہیں حکمتِ الہی نہیں ہے یہ حکمتِ الہی نہیں ہے کیا حکمتِ الہی حکمتِ الہی جو ایک ناقص ناقص ذہن میں آنے والی ہے وہی کہ خدا کو امتحان یہ دنیا کیا ہے دنیا دار اور امتحان ہے کون نفس پرستی کرتا ہے ورنہ ایسا نہیں کہ خدا اور رسولِ خدا نے خجت کو تمام نہیں کیا خدا نے اپنی حجت کو تمام کیا رسول نے اپنی حجت کو تمام کیا سر تمام حجتوں کو تمام کیا الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے جو دفاع کیا ہے اسلام کا تشیعو کا دفیند کیا ہے تشیعو کو جا کے علم کلام میں دیکھئے تفسیر میں دیکھئے مختلف انداز سے ہمارے علماء کرام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے یہ کسی ساتھ دفاع ہے یہ تشیعو کا دفاع ہے خب ان کے پر کوئی وحی آرہی تھی ان فقہ کے اوپر ان علماء کے اوپر کہیں سے وحی آرہی تھی نہیں وحی نہیں آرہی تھی ایسا نہیں تھا کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو آبا و اجداد کے دین کے عنوان سے دفاع کر رہے تھے نہیں آبا و اجداد کا دین تو تھا لیکن حق دین کا دفاع کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے آپ کے روایتوں سے اور قرآن مجید سے آپ دیکھیں ہمارے علماء نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے ان کی کتابوں سے بہت ساری باتوں کو کم از کم جو اہم ترین باتیں تھیں بلخصوص امامت کو ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے لہٰذا یہاں پر خداون مطالنے ایسا نہیں ہیں کہ خداون مطالنے ہدایت بند کر دی اگر نہیں لکھا تو اچھا تکلیف ہوتی بھی کس کو یہ عام طور پر تکلیف ہو بھی ہمیں کو رہی ہوتی ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کسی غیر سے بات ہو جاتی ہے کہا اچھا تم اگر حق پڑھو تو آئیمہ کے نام بتا دو قرآن میں وہ ہوتا ہے شاز و نادد آیا وہ ہونا چاہیے یعنی ہمیں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے مناظرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے اس کا دائرہ کیا ہے اس کے آداب کیا ہے اس کے قوانین کیا ہے اس کا علم کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن عام تو اپنی سوال کون کرتا ہے عام تو ہمارا بچہ اور جوان یہ سوال کرتا ہے بھئی خدا آئیمہ کے نام بتا دیتا پریشانی کس کی ہے ان کی پریشانی آپ کو ہے یا آپ کو اپنی پریشانی ہے ان کی پریشانی آپ کو ہے یا آپ کو اپنی پریشانی ہے اگر آپ کو اپنی پریشانی ہے تو آئیے اگر آپ منصف ہیں تو ہم آپ کو بتاتے دیں کہ دین حق کیا ہے آپ کو حق بتانا ہے آپ کو حق چاہیے خدا کا کام ہے حق بیان کرنا خدا کا کام ہے ہدایت دینا پورا خدا نے اپنا کام مکمل کیا پوری حکمت کے ساتھ کیا پورے علم کے ساتھ کیا امہ شاکر و امہ کبورا ہمارا کام ہے ہدایت دینا راستہ بتانا ہمارا کام ہے مرضی تمہاری ہے چاہے تم شاکر بن جاؤ چاہے تم کافر بن جاؤ لہٰذا توجہ فرمائے آپ نے لہٰذا اب مجھے بتائیے نا اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے اس سے زیادہ خدا کی اور کیا بہتری نے حکمت ہو سکتی ہے توجہ کیجئے کہ اہل البیت ایک مجمل لفظ ہے قبول ایک انون ایک آزل لفظ نہیں ہے اہل البیت کون ہے اور نورن علی نور انتہان کتنا سخت ہے انتہان کتنا سخت ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے یہ آیت بھی کہاں پر آئیے جہاں ازواج رسول کا تذکرہ چلا رہا ہے خدا انہم مطال حق پہنچائے گا لیکن حق کی حفاظت بھی کرے گا حق بھی بین اور روشن ہوگا کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا کوئی قیامت کے دن خدا پر حجت نہیں کر سکے گا حجت کا لفظ ایکشیوز لے کرانا احتجاج کرنا ہمارے لئے تو واضح نہیں تھا نہیں کوئی حجت تمام نہیں ہو سکتا خدا نے اپنا دن واضح طور پر بیان کیا انما یورید اللہ یہاں پر ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد پر دس بستہ گزارش ہے مومنین سے کہ اگر زحمت نہ ہو تو آگے آگے تشریف نہیں ہے ایک دروت پڑھتے ہو محمد والے محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اچھا آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا تھا جب میں نے پہنی تخریر تھی تو اس میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ میرے ذہن میں فیلال یہ قرآن کی دو آیت ہیں ایک مومن بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی قرآن کی ایک آیت جو سورہ دہر کی آیت نمبر فیلال آیت نمبر تیس ظاہرانگر میں اشتبہ نہ کروں بحران سورہ دہر کی آیت ہے کمالنا اس سے بھی عصمت ثابت کی جا سکتی ہے بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ عصمت ثابت کی جا سکتی ہے تو بحران اس میں میں آیت پڑھتے تھا ہوں بڑی مشہور و معروف آیت ہے بہت ہی مشہور اکثر اہل ممبر زاکرین ہم نے بھی کئی مردوں اس مجلس میں پڑھا اس مجلس میں نے کئی مجالس میں ہم نے قرآن کی آیت پڑھی مَا تَشَاؤُونَا اِلَّا اِن يَشَعَ اللَّهِ مَا تَشَاؤُونَا اِلَّا اِلَّا اِن يَشَعَ اللَّهِ اچھا یہ سورہ دہر ہر مومن کے ذہن میں سورہ دہر مخصوص نازل ہوا ہے آل محمد کی فضیلت میں اہلِ بیعت اتھارہ علم السلام وہ روزے والا جو واقعہ ہے جو آپ نے جب روزہ رکھا آپ خاندانے اہلِ بیعت اتھارہ علم السلام نے اسیر اور فقیر اور مسکین میں جو انفاق کیا اور سورہ دہر نازل ہوا اس کی تیسویں آئیت اگر میں اشتبہ نہ کروں مَا تَشَاؤُونَا کہ آپ آلِ محمد علیہ السلام تشاہ کہتے ہیں ارادہ کرنا مَا تَشَاؤُونَا اِلَّا 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 اِشَعَ اللَّهِ کہ آپ آلِ محمد علیہ السلام کوئی ارادہ نہیں کرتے صرف وہ ارادہ کرتے جو ارادہ ہے الہی ہوا کرتا ہے اچھی بہت خوبصورت آیت ہے اور لیکن میں بہت جازم نہیں ہوں کہ پورے مقامِ اسمت جو اسمت کی پوری ڈیفینیشن ہے کیا ہے اسمت کی پوری ڈیفینیشن کہ گناہِ کبیرہ و صغیرہ سے بچتا ہو جہاں پر خطا نہ ہو جہاں پر اشتبہ نہ ہو جہاں پر کوئی غلطی نہ ہو جہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا نہ ہو جس سے انسان کو کوئی تنفر ہو یہ ان تمام چیزوں سے پاک اس کو معصوم کہتے ہیں اب بہرحال ما تشاؤنا اللہ یشا اللہ یہ اسمت کی اوپر بہرحال ایک ہر تک تو یقینی کا اوپر ما تشاؤنا اللہ یشا اللہ توجہ کریں کوئی معمول آیت نہیں ہے اگر تھی اس کی ایک بہت بڑی یعنی اس آیت میں جو ہمیں یعنی ہمارے علماء کو یا شیعہ افراد کو جو مشکل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کوئی ایسی روایات متواترہ نہیں موجود ہے کہ ہم کہیں کہ ما تشاؤنا کہ یہ قرآن کی آیت مخاطب آل محمد علیہ السلام سے توجہ فرما رہے ہیں ایسی اہل سنت کے اعتبار سے کوئی تواتور سے ثابت شدہ نہیں ہے کہ یہ آیت مقصوص ہے آل محمد علیہ السلام کے لئے ورنہ یہ آیت بہترین ایک عظمت کو بیان کر رہی ہے عظمت کا یقینی طور پر اگر وہ پورا مدعہ اگر ثابت نہ بھی ہو تو ایک بہت بڑا مدعہ ثابت ہو جائے گا توجہ کریں کیا مطلب ہے ما تشاؤنا اللہ یا شاہ اللہ ما تشاؤنا یعنی یہ افراد اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے ہیں اپنا ذاتی ارادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ جو ارادہ الہی ہے وہ آل محمد کا ارادہ ہے جو مشیعت الہی ہے وہ آل محمد کی مشیعت ہے وہ بہترین آیت یعنی کیا مطلب خب ارادہ آپ اپنے دن میں کئی مرد اور کتنی مرتبہ ارادہ کرتے ہیں شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کھانا کھایا لا شہوری طور پر ارادہ کیا نماغ پڑھے ارادہ کیا آرام کیا ارادہ کیا چلے ارادہ کیا اس راستے سے ہزاروں لاکھوں ارادے کیا آپ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ جو بھی ہے وہ صرف ارادہ الہی ہے لہٰذا ہمیں روایت میں ملتا ہے قلوبنا قلوبنا اوعیتو مشیت اللہ جس طرح علم کے بارے میں ہے اس طرح مشیت خدا قلوبنا قلوبنا اوعیتو مشیت اللہ ہمارا دل اللہ کی مشیت کا ذرف ہے لہٰذا وہ زیادت کا جملہ وہ زیادت کا جملہ کیا ہے ارادت بہت مشکل ہے یہ زیادت کا جملہ جس کو میں بس ایک ہر تک شاید آپ کی خطر بیان کر سکو ارادت ارادت الرب تہبتو علیکم و تذرو من بیوتے کمال کیا زیارت کا جملہ ہے کمال کا زیارت کا جملہ ہے ارادت الرب شب قدر کو ذہن میں رکھی گا کیا ہے شب قدر شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر فجر تک ملائکہ آ رہے ہیں اور پوری دنیا والوں کے لئے پورے آنے والے سال کے احکامات نازل ہو رہے ہیں جو روایاتوں سے مصطفاد ہیں یہ قرآن کی آیت جس میں روایات بیان کر دیئے کہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں قلب مبارک حجت خدا پر جو بھی اس زمانے کا حجت ہیں اس پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں عمر خدا کو لے کر کہ تمام لوگوں کے امور کو لے کر نازل ہو رہے ہیں یہ ایک ذہن میں یاد رکھی گا اب اس روایت کا جملہ زیارت کا جملہ توجہ کیجئے گا یہ تو ابھی ایک سٹیپ سنا آپ نے اس کے بعد کا سٹیپ بھی ایک روایت کی زیل میں آپ کی خدمیں بیان کروں گا کیا ہے کہ ماتشاؤنا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کی کوئی مشیت نہیں ہے بلکہ جو مشیت ہیں وہ خدا کی مشیت ہے لہٰذا خوب توجہ کیجئے گا معصوم کس کو کہتے ہیں معصوم کسے کہتے ہیں معصوم یعنی جس کے عمل میں کوئی خطا نہ ہو وہ خدا کی مشیت میں خطا ہے خدا کی ارادے میں کہیں احتمال استباع اور غلطی ہے نہیں ہے ہمارے مشیت ہمارے ارادوں میں سینکڑ گلتی ہے سینکڑ خطا ہے خدا کی ارادے میں کوئی خطا نہیں ہے اور آل محمد کا ارادہ اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ ارادہ جو خدا کا ارادہ ہے یعنی خدا کا جو ارادہ ہے وہ کس کو معلوم ہے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم آل محمد کو معلوم ہے اب آپ توجہ کیجئے گا یہ زیارت کو جملہ کیا ہے ارادت الرب ارادت الرب میں نے کہا نا میں اس حدیث کو بہت زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا لیکن بہرحال اس کا ظاہری ترجمہ کر دوں ارادت الرب آسان الفاظ ہے تحبوتو الیکم تحبوت کسے کہتے ہیں ایتنزلو الیکم تحبوت یعنی نازل ہونا ارادت الرب اللہ کا ارادہ تحبوتو الیکم آل محمد ارادت خدا آپ پر نازل ہوتا ہے وَتَذُّرُو مِن بُیُوتِكُمْ اور اللہ کا ارادہ سادر ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے نکلتا ہے اللہ نے ارادہ کیا لیکن اللہ جاری نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے ارادے کو جاری کون کرتا ہے آل محمد جاری کرتے ہیں فاندانِ عسمت و طہارت پر پلند کر سلام محمد جاری کون کرتا ہے اللہ کا سادر ہوتا ہے محمد جاری کون کرتا ہے محمد جاری کون کرتا ہے لہذا یہ قرآن کی آیت اور یہ روایت جو میں آپ کی خدمیں بیان کیے کہ خب یہ ہے یقینی طور پر ایک اب میں نے کہا نا کہ مزید اس آیت پر غور و فکر کیا جائے یہ آیت عسمت کے تمام پہلو اس سے کور ہوتے یا نہیں ہوتے لیکن کیونکہ علماء کلام علماء کلام نے علماء کلام میں اس آیت سے تمثب نہیں کیا اور تمثب نہ کرنے کی وجہ بھی محناب کی خدمیں بیان کی کیونکہ علماء کلام نے عام طور پر جب کلام میں گفتگو کی تو مخاطبین کو دیکھتے ہوئے گفتگو کی کیونکہ مخاطبین غیر تھے اور غیر میں کوئی یہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ ما تشاؤنا میں مخاطب آہل الویت علیم السلام پر لہٰذا اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اس آیت سے تمثب نہیں ایسا نہیں کہ یہ آیت دلالت نہیں کرتی ہے یہ آیت بیان نہیں کر رہی ہے یہ آیت آل محمد کی فضیلت کو بہتنے ہی ان سے گفتگو کرنے کے لئے ضروری ہے ان پر حجت تمام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہو وہ اس بات کو قبول کرتے ہوں تو ان سے گفتگو کی جا سکتے ہیں ورنہ ممکن ہے وہ آ کر کہ یہ اہل جنت کے لئے ہے یہ آیت کیا جواب ہوگا کیونکہ آیت کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں اہل جنت کے لئے اہل جنت خود درست ہے یعنی قرآن کو یا یوں کہہ رہا ہے قرآن میں ہم اور آپ سب معصوم ہوں گے ایک ضرور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر خوبی آپ نے توجہ فرمائے لہٰذا روایت میں کسرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ازا شاء اللہ شینہ کسرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کیا ازا شاء اللہ جب خدا ارادہ کرتے تو ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن دو روایت بحار الانوار میں شاید ایک روایت ہے یا دو روایت ہے لیکن بحار الانوار میں دو مقامات پر یہ روایت آئیے کیا ہے روایت اب معاملہ براث ہے ازا شینہ شاء اللہ اور کوئی عجب تاجب کی بات نہیں ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہمارے پر توصول کی دلائل موجود ہیں شفاعت کی دلائل موجود ہیں زیارتوں کی دلائل موجود ہیں کیا ہے اپنے بچوں کے لئے ترجمہ کر دوں ابھی تک وہاں سے تھا جب خدا ارادہ کرتے تو ہم ارادہ کرتے ہیں اب روایت کیا کہتا ہے جب ہم ارادہ کرتے تو خدا ارادہ کرتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ازا شینہ شاء اللہ لہٰذا یہ مقام اور منزلت ہے کہ جو کل آپ کی خدمت بیان کیا میں نے وہ روایت مبارک روایت میں منورہ کہ جو آٹوی امام سے آئیے کیا فرمائے امام نے کہ اب ادو غورا اییبلوہ الناز بے اقولہا کیا ہے مقام امامت مقام امامت کیا ہے مقام امامت یہ ہے اب ادو غورا تمہاری اکلوں سے تمہاری فکروں سے تمہارے غور سے تمہاری توجہ سے اب ادو دورتر ہے کتنا دور ہے کتنا دور ہے خوب سورج بھی دور ہے نا سورج بھی دور ہے یہ سورج میں کہہ سے شاید میکسیم چیز ہوگی جو دور تر ہی ستارے دور ہیں زیادہ سورج زیادہ دور ہیں کہہتے ہیں شاید ستارے زیادہ دور ہیں شاید ستارے بہرحال جو بھی زیادہ دور ہیں عبد و غورن یہ ہمارے دور تر ہے ہمارے فکروں سے زیادہ دور تر ہے عبد و غورن کسی سے عبد و غورن من ایبلغہ توجہ کیجئے کہا سورج کی معلومات حاصل ہو گئی ستاروں کی معلومات حاصل ہو گئی ایک حد تک لیکن آل محمد علیہ السلام کیا ہے اب ادو فکرن اب ادو علمن اب ادو غورن ان یبلو غہل انسان بے اقو لہی جس کو انسان اپنی عقل سے درک نہیں کر سکتا ہے آل محمد کو اپنی عقل سے پہچان نہیں سکتا ہے یہ ہے آل محمد علیہ السلام کی جو حدیث میں بیان کیا گیا اور اسمت یاد رکھی گا اسمت بہت سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہیں اسمت یوں ظاہری طور پر ڈیفینیشن ڈیفائن کرنے کے طور سے بہت آسان ہے لیکن اتنی آسان نہیں ہے اتنی آسان نہیں ہے اس لئے کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی سمجھا ہوا ہوں نہیں میں بھی نہیں سمجھا ہوا ہوں کہ اسمت بلاخت کیا چیز ہے ایسی کیا حضرت ایسی کیا صفت ہے ایسی کیا خصوصیت ہے کہ انسان خطہ سے محفوظ ہو جائے اشتباہ سے محفوظ ہو جائے آپ کی خطبت میں ارز کیا تھا کہ اسمت کے لئے کیا چیز ضرور ہے علم کی ضرورت ہے علم ہونا چاہیے اور اسمت کسی کے ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی ہے اسمت کے بارے میں کون گواہی دے گا جو علم غیب رکھتا ہوگا وہی فقط گواہی دے گا فقط علم غیب ہوگا فقط وہی گواہی دے گا لہٰذا مقام امامت اسی طرح جو وہ مشکل معاملہ ہے کتنا ہے کل آپ کی خطب نے زیارت جامعہ کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر دوں اور وقت میرا تو انشاءاللہ حدیث آپ کی خطبیں بیان کر دوں ایک درود پڑھ دے محمد و آلے محمد پر چھوٹے نارے حدری پہ بھی اتنا یہ سواب جتنے اتنے طویل کھینجنے پڑھے ایک درود پڑھ دے محمد و آلے محمد اچھا میں معذر چاہتا ہوں ظاہر ہے شاید آپ سب کی شکایت ہو ہمیں آپ کو ڈیم نوٹی موٹیویٹ نہیں کرتا بھی تو اس لئے ہاتھ پھیل دیئے گا کہ شکایت آپ کی بھی ایک شکایت ہوگی اور مجھے آئی شکایت آئی میسیج کی ذریعے سے مولانا تھوڑا آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا شروع میں بہت آہستہ آہستہ میں بات کر رہا تھا ذہن میں وہ میر واتسپ میسیج تھا تو میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا لیکن بہت مشکل رہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ ایک تو عادت نہیں ہے ظاہر ہے اب تو یہ عمر کے جہاں پر اپنی عادت وہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اور بہرحال باتیں کچھ ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہے لہٰذا میں معذر چاہتا ہوں جلدی جلدی گفتو کر رہا ہوں بہرحال کوشش کروں گا پھر بھی توجہ کیجئے گا امامت کیا مقام ہے کہ انسان مہاں تک پہنچ نہیں سکتا زیادہ جامعہ کا جملہ کیا یہ کلمہ نے ترجمہ کر دیا حیثو لا یل حقو لاحق ولا یذبقو صابق ولا یتمع فی ادراک تعمی حتی لا یقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عالم ولا جاہل ولا دنی ولا فاضل ولا مومنتہ صالح ولا عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذالک شہید الا عرفہم جلالت امرکم ایزا خطرکم کبر شانکم تماما نورکم ثباتا مقامکم شرفا محلکم و منزلتکم عندہو و قرب منزلتکم عندہو و خاصتکم علی و قرامتکم قرامتکم علی و خاصتکم لدے و قرب منزلتکم منہو یہ زیادہ جامعہ کبیرہ کیا ہے یہ زیادہ جامعہ کبیرہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خطر بیان کرو توجہ کیجئے گا آپ کی خطر بیان کیا کہ تین جملے شروع کے صرف میں اشارت بیان کر دوں نے آپ لوگوں کو پہنچا دیا اشرفا محل المکرمین تین مکرم مرسل اور محل المکرمین مرسلین اور ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر اشرفا محل المکرمین و عالم منازل المکرمین و عرفا درجات المرسلین مکرم مقرب اور مرسل کل میں نے وضحات بیان کی اس میں تفضیل کا سیخہ استعمال ہوا ہے یعنی سب سے زیادہ مرسلین کا جو مقام ہے ان میں سب سے اعلیٰ درجہ مقربین کا مقام ہے اس میں سب سے اعلیٰ درجہ اور مکرمین کا جو مقام ہے اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام آل محمد علیہ السلام کا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا معصوم اشارت فرماتے ہیں زیادہ جامعہ کبیرہ میں کیا حتی لا یعب کا یہاں تکے کوئی بھی باقی نہ رہا اب ذکر ہوا ملک ی مقرب کا ذکر ہوا انبیاء مرسل کا ذکر ہوا مومن کا ذکر ہوا فاسق کا ذکر ہوا عالم کا ذکر ہوا جاہل کا ذکر ہوا پس انسان کا ذکر ہوا صاحب فضیلت کا ذکر ہوا حتی شیطان کا ذکر ہو گیا کیا ہوا ان سب کا ذکر کیوں ہو رہا ہے اللہ عرفہم خداوند مطال نے ان سب کو بتا دیا اچھا میں نے بیچ میں ایک لائن جو کو دروپ کر دی چھوڑ دی وہ میں ترجمہ کل بھی نہیں کیا تھا توجہ کی جگہ دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں فبلغ اللہ ہو بکم اشرف محل المکرمین وعرفہ درجات المرسلین وعالم ناظر المقربین وعرفہ درجات المرسلین حیسو توجہ کی جگہ حیسو لا يلحقہ لاحق ولا يزدقہ سابق ولا يتمعو فی ادراک تامے یعنی آپ آل محمد کے مرسلین کے اس مقام پر پہنچے مقربین کے اس عالی مقام پر پہنچے مقربین کے اس عالی ترین مقام پر پہنچے لا يزدقہ سابق جو خدا کے قرب کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے ہم سب وہ ماں خلال کر ہم کیوں آئیں دنیا میں کیوں آئیں دنیا میں خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہم سب قرب کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں ہم سب تو دوڑ رہے ہیں ہم سب دوڑ رہے ہیں انبیاء بھی ہے اس دوڑ میں فرشتے بھی ہے اس دوڑ میں کیا کہ قرآن نے کہ خدا ہونے مطال نے مقربین کا جو مقام آپ کو عطا کیا مقربین کا مقام جو آپ کو عطا کیا مرسلین میں عالی ترین درجہ جو آپ کو عطا کیا لا يذبكوہو ثابت سبقت کرنے والے دوڑنے والے آپ تک نہیں پہنچ سکتے ولا يدرکوہو ولا يتمعو فی ادرا کے تعمے کمال کا جملہ ہے عجیب جملہ یہ واقعان مزید غور کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کو بھی کیا ہے جملہ توجہ کیجئے گا آج بہت سارے بیان کیا جاتا ہے یہ امام کی خصوصیت ہے یہ ہمیں کئی نظر آتی کسی عالم میں نظر آتی کسی فقی میں نظر آتی کسی مشتہی میں نظر آتی کسی میں نظر آتی ہے یہ بھی بڑے یہ بھی شباہت ملتی ہے نعوذبلا نعوذبلا امام سے شباہت ملتی ہے نعوذبلا منزالک زیارت جامعہ تو پڑھیں زیارت جامعہ لا يتمعو فی ادرا کے ہی تعمے ارے جب آپ کے مقام کو دیکھا نا تمہا کس کو کہتے ہیں عرب میں شاید اردو میں شاید تمہا منزی معنو میں استعمال ہو تو تمہا یعنی خواہش کرنا خواہش کرنا تمنا کرنا لا يتمعو فی ادرا کے ہی تعمے ارے آپ کا مقام اتنا بلند میں اور آپ تو ویسے ہی میں اور آپ تو ویسے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں صحیح ہے نا بھئی نماز شب کوئی بات نہیں مستحب ہے یہ مستحب چھوڑ دیا واجب اچھا احتیاط ہے واجب ہے رجوع کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا کہیں کوئی جگار مل گیا جا پر کوئی کھاچا مل گیا کوئی مل گیا بازاری دو لگ استعمال کے معذرت چاہتا ہوں لیکن ہم اسی طرح کے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو کہ وہ کم اصدر دل مطمئن ہو چاہے خدا راضی ہو یا نہ ہو ہوتا ہے تین مولانا سے چار مولانا سے سوال پوچھا ایک نے ہمارے فیور کا جواب دیا دل مطمئن ہوا معلوم نہیں کی خدا راضی ہے شاید اس مولانا کا جواب صحیح ہو شاید اس مولانا کا یہاں پھر ہم نے کہا شاید یہ حجت بھی نہیں ہے یہ حجت بھی نہیں ہے جاکہ کتاب و تقلیب پڑھ لیجئے کہ اگر فتوہ بتانے والوں میں اختلاف ہو جائے تو کیا ذمہ داری ہے اب توجہ کیجئے گا لہذا ہم تو پہلے ہی دور سے مستفید ہو گئے بے نیاز ہو گئے ہم نے جو کہ وہ اپنا ریٹائرمنٹ دے جائے بھائی ہم اس دور میں نہیں ہیں اس لئے کہ ہم تو پہلے ہی آلِ محمد کی وہ معرفت رکھتے ہیں صحیح ہے نا لہذا ہم بہت پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں لہذا توجہ کیجئے گا اب توجہ کیجئے گا کون ہے اس دور میں ملکِ مقرب ہیں ملکِ مقرب ہیں نبیِ مرسل ہے کیا ہے جملہ لا یطماؤ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان جو وہ مقام و منزل کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے اتنا بلند مقام ہے اتنا عظیم مقام ہے کہ جب فرشتوں نے ملکِ مقرب نے دیکھا نبیِ مرسل نے دیکھا تمہار تک نہیں کی کہ اس کو در کرے خواہش تک نہیں کی کہ اس کو در کرے اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ہماری فکر سے بالا تر ہے لہٰذا روایتوں میں ملتا ہے اس آیت کی تفصیل کی ذہن میں کیا ہے وہ آیت اگرچہ تنظیل کچھ اور ہے تعویل کچھ اور ہے تعویل کے اعتبار سے جو قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کی آیت کہ وَإِنَّمِن شِعَتِهِ لَا إِبْرَائِيمِ اس آیت کی تفسیل میں جو ہمارے پاس یہ تعویل کے اعتبار سے جو روایت آئیے وہ توجہ کیجئے گا پہلے لائیتماو کو ذہن میں رکھیے گا کیا ہے لائیتماو لائیتماو فی ادراکی ہی تامے ارے ان کے ادراک میں خواہش کرنے والے کون ہے خواہش کرنے والے ملت مقرب ہیں نبی مرسل ہیں انہوں نے خواہش کرنا چھوڑ دیا قربہ الہی سے ہاتھ نہیں اٹھایا اگر قربہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہم بھی قربہ الہی کے اس مقام تک پہنچتے لیکن وہ مقام ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لہذا لائیتماو توجہ کیجئے گا اس اس ٹکڑے میں اس زیادہ جامعے کے ٹکڑے میں اس روایت کو ذرا ملحیزہ کیجئے گا لائیتماو فی ادراکی ہی تامے تماہ کرنے والا خواہش کرنے والا مقربین کے وہ جو آلہ درجہ نبی مرسل نے ہاتھ ہتھیار ڈال دیئے ملک مقرب نے ہتھیار ڈال دیئے جب آپ آل محمد کا مقام دیکھا لہذا روایت ملتی ہے اس آیت کی ذہن میں کون سی آیت وَإِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمِ کے ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے یہ آیت کا خلاصہ ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے اب توجہ کریں روایت ہمارے پاس آ کر کہتی ہے مجمول بحرین کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں روایت آئی ہے لیکن توجہ کیجئے گا کیا ہے آیت جب حضرت ابراہیم نے مقام اور منزلت توجہ کیجئے گا کیا خدا نے نعمت عطا کی ہے گھر بیٹھے بیٹھے کیا نعمت عطا کی ہے ساری زندگی سجدے خدا میں گزار دے تو اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے جس کو حضرت ابراہیم تمنہ کر رہے ہیں بلایت علی کی توجہ کیجئے گا کیا ہے جب حضرت ابراہیم نے مقام اور منزلت امیر المومنی کو دیکھا ہاتھوں کو بلند کیا اور جولہ کا شیعتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام خدایہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے نعمت عطا کی علی ابن عبی طالب علیہ السلام بلندر صلوات علی ابن عبی طالب علیہ السلام بلندر صلوات خود توجہ کیجئے گا مقام امامت کیا ہے مقام امامت وہ کہ جہاں انبیاء ہتھیار چھوڑ دیں ابھی آدھا ٹکڑا رہ گیا تھے زیادہ جامعہ کا آج پھر آدھا ٹکڑا رہ گیا کل انشاءاللہ یہ خدمت بیان کروں گا وقت تقریباً شاید زیادہ ہی لے لیا اور بہرحال وقت تقریباً تمام ہو گیا لیکن مقام امامت کیا ہے اور یاد رکھیے گا مقام امامت کا عصمت کے ساتھ تعلق ہے جیسے جیسے یا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پروپورشن مجھے نہیں معلوم کہ کیسے بناو میں جیسے جیسے عصمت بڑھتی ہے ویسے ویسے مقام امامت بڑھتا ہے یا یوں کہوں کہ جیسے جیسے مقام امامت بڑھتا ہے عصمت کا وہ آلہ ترین درجہ بنتا ہے کیا ہے آلہ ترین درجہ کسی نبی کو قرآن نہیں کہا کسی نبی کو قرآن نہیں کہا اگرچہ وہ بھی نعوذب اللہ منزالی کوئی معصیت نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں کرتا کوئی خطہ نہیں خطہ اس سینس میں کہ انشاءاللہ خطہ نہیں کرتا بحر المعصوم ہے کوئی خطہ نہیں کرتا کہ جس کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی لیکن اس کی باوجود قرآن نے یہ نہیں کہا مَا تَشَاؤُونَا اِلَّا يَشَا اللَّهِ کہ انبیاء وہ ارادہ کرتے جو ارادہ الہی اگرچہ کرتے ہیں لیکن توجہ کیجئے گا یہ خود پتا چلتا ہے اس سے عصمت پتا چلتی ہے عصمت کی ڈگری پتا چلتی ہے عصمت کی شدت پتا چلتی ہے مَا تَشَاؤُونَا توجہ کیجئے گا ایک دفعہ تو انسان تبلیغ کے مقام پر توجہ کیجئے گا میں ایک اور مسئلے میں خود اپنے آپ کو بحرال لے کر گیا ہوں اب دو جملے سنجئے ایک دفعہ آتا ہے تبلیغ کا مقام ایک دفعہ آتا ہے پوری انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ دیکھیں ایک انسان کو آپ ایک پرنسیبل بناتے ہیں کسی چھوٹے اسکول کا جس کے ممکن ہے پانچ سو لوگ پانچ سو طالب علماء ایک کو آپ بناتے ہیں پرنسیبل ہزار اسٹروڈنٹ کا ایک دفعہ آپ ممکن ہے لاکھوں اسٹروڈنٹ کا ایک کو پرنسیبل بنائیں کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ ظاہر ہے جو جس کی صلاحیت ہے جو جس کا مقام ہے جو جس کی عظمت ہے لہٰذا لہٰذا آئم آئی اتھار علیہ مسلم امامت کیا ہے امامت کے جو روایت میں آپ کی خدمت میں بوجانی حل میں بھی آپ کی خدمتیں پڑھی دی روایت محتبرہ تھی روایت محتبرہ تھی قرآن کی آیت بھی بیان کرتی ہے کیا ہے آل محمد علیہ مسلم یہ صرف میرا اور آپ کا فقط مسئلہ نہیں ہے بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے روایت کسیرہ موجود ہے آیت کی زیر میں روایت موجود ہے جس کا خلاصہ کیا ہے نبی نبی نہیں بن سکتا ہے جب تک اللہ کی توہیر رسول کی رسالت اور محتبر روایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعتراف نہ کر لے لہٰذا توجہ کیجئے گا آئیم آئی اتھار علیہ مسلم ولی کون ہوتا ہے ولی یعنی سرپرست یہ پرنسپل جو علی ہے سرپرست ہے تو آئیم آئی اتھار علیہ مسلم کی سرپرستی کا جو امبریلہ ہے انبیاء کا جو سرپرستی کا امبریلہ ہے چھتری ہے جو بھی دائرہ ہے وہ اپنی اپنی امت ہے اپنی اپنی قوم ہے لیکن علی امیر المومن سلام علیہ اہل بیت یعنی سلام کی جو ولایت ہے ولایت کا مطلب سرپرستی سرپرستی بچوں کے لے جو پرنسپل کا عہدہ ہے جس کے انڈر میں یہ سارا کا سارا نظام ہے تو نظام کائنات حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر اس امبریلہ پر خدا کی ولایت کے بعد اگر کسی کی ولایت کا امبریلہ جو پھیلا ہوا ہے تمام مخلوقات پر تو وہ محمد و آل محمد کا امبریلہ ہے لہٰذا یہ 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 اسمت ہے یہ اسمت ہے یعنی ان کی اسمت اتنی ہائی ڈگری کی ہے اتنی ہائی کالیٹی کی یہ اسمت ہے پس توجہ فرمائیں آل محمد کا مقام کیا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ تمنہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم یہ تمنہ کرتے ہیں وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے یہ حضرت ابراہیم کی تمنہ ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک جملہ کہہ دوں کہ توجہ کیجئے گا میرا بچہ اور جوان بہت ساری ممکن ہیں میں انشاءاللہ ایک منٹ سے زیادہ یا دو منٹ سے زیادہ اس جملے کے لئے نہیں لوں گا انشاءاللہ باقی کل اس بات کو آپ کی خطبت میں کنٹینیو کروں گا توجہ کیجئے گا بہت سارے مسائب ہیں بہت ساری مصیبتیں ہیں بہت ساری مشکلات ہیں دنیا میں یا یوں کہوں بہت سارے لوگ دنیا میں مصیبت زدہ ہیں میں نے دو دن اشارہ کیا یہ سہلاف زدہ گان مصیبت زدہ ہیں مصیبت زدہ ہیں بہت بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی یعنی کیا نہ خدا کا دین نہ خدا کا قرآن نہ خدا کا دین نہ خدا کی شریعت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہر مصیبت زدہ کو بیان کر دیں اس کی مصیبت کو بیان کریں جو اس مقام پر ہے اس پر آنے والی چھوٹی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ فرشتے لرز جاتے ہیں فرشتے لرز جاتے ہیں زیادہ ناہیہ کا جملہ متعدد روایات میں کہ جب مصیبت کربلا کو دیکھا فرشتے پریشان ہو گئے فرشتے برداشت نہ کر سکے اب میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گویا فرشتے خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں شکایت کی غلط سے خدا یہ تیرا ولیہ خدا تیرے آخر رسول کا نواسا دیکھیں جب روایت ہے کہ خدا اپنے اولیہ کو امتحان میں آزماتا ہے ایک غلط سے وہ غلط کیا ہے کہ لوگ اسے خدا نہ سمجھ بیٹھے لیکن مولا حسین کا معاملہ یہ نہیں ہے اگر امتحان تھا تو ایک ضربت لگتی بات ختم ہو جاتی ہے نہیں خسین کی غلط کو ذرا دیکھئے خسین کی مظلومیت کو ذرا دیکھئے دین دن کا بھوکا پیاسا اب مقادل کے جملے دیکھئے خسین کی غلط کا احساس ہوگا ارے کس طرح مولا حسین فقط ازغر کے لئے پانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا فقط چھ مہینے کے ازغر کے لئے پانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا مقتل میں جا کے پوچھیں مقتل میں جا کے دیکھئے کئی مرتبہ مولا حسین نے شیم سے مخاطب ہو کر گا اے شیم تو مجھے قتل کرنا چاہتا نا کمستب ایک گھوم پانی تو پھلا دے فرزند زہرہ کتنا پیاسا ہے فرزند زہرہ کتنا پیاسا ہے ایک ایک سہادی کے لاشے پر جا رہا ہے خاندہ نے آل محمد کی لاشوں کو خیموں میں لے رہا ہے اکبر کی جنازے کو لے کر آئے کاسی کو جنازے ہائے کوئی حسین کی پیاس کو پوچھنے والا ہے لیکن عجیب امتحان ہے حسین کا عجیب امتحان ہے حسین کا لیکن ہاں اسادارو بس یہ ایک مرتبہ لٹا ہوا کارواز ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کی طرف گانزن ہے ذرا توجہ رکھیے گا یہ کون سا کاروان ہے یہ فاتمہ کے لال کا کاروان ہے فاتمہ کی بچیوں کا کاروان ہے یہ علیہ مرتبہ کی بچیوں کا کاروان ہے یہ رسول خدا کی بیوں بچیوں کا کاروان ہے اگر یہ وقت کاروان نہیں بلکہ عصیر بنایا گیا ہاتھوں کو باندا گیا پسے گردن باندا گیا بے مطنہ چادر ہے منارہ آدھا ہے دشمنہ ایک دشمن چارہ طرف ہے نامہموں کا مجمہ ہے بس ایک مرتبہ رات کا سفر ہے ایک ننی سی بچی اوٹ پر سوار تنہا ہے تین سالہ چال سالہ سکینہ ذرا تصور کرے جتے یہ سارے مسائط دیکھو اب اسے کوئی پناہ چاہیے ماں کی پناہ چاہیے خوبی کی پناہ چاہیے بھائی کی پناہ چاہیے لیکن رات کی تاری کی ہے اوٹ کی ملندی ہے اوٹ کی زواری ہے یہ ننی سکینہ رات کی تاری کی ہے بابا اپنا بابا یاد کرتے ہیں بابا کو یاد کرنا شروع کیا بابا کو یاد کرنا شروع کیا واہ باتا واہ باتا واہ باتا واہ باتا بس ایک مرتبہ ذرا تصور میں لے کر آئیے تین سالہ بچی خدا آپ کے بچوں کو محبوس رکھے اپنے بچوں کو ذہن میں لے کر آئیے اپنے خاندار کے بچوں کو ذہن میں لے کر آئیے ذرا تین سال کے بچی کتنی بھون سی بچی ہوتی ہے کس طرح اپنے بابا کو یاد کرتی ہے اپنی ماں کو یاد کرتی ہے اپنی مصیبتوں کو کبھی بابا سے بیان کرتی ہے کبھی ماں سے بیان کرتی ہے لیکن آج سکینہ ان کی بلندی پر ان کی پشت پر سوار ہے رات کی تاری کی ہے نہ ماں کا سایا ہے نہ باپ کا سایا ہے نہ بھائی سید سجاد کا سایا ہے ایک مطلب رات کی تاری کی ہوئی بابا یاد آیا گریہ شروع کیا ایک یزیدی آگے پڑھا آگے سنیں گے ایک جملہ کہا ان کو دیا جاریا اے قدیز خاموش ہو جا ہاں اے سکینہ نے سنا گریہ کی شدت بڑھ گئی آنے والے نے سنیں سنیں گے آزاد آلو کیا کہا یا بندر خارجی اے باغی کی بیٹی ہاں مقتل کی اس روای سے لگتا ہے کہ سکینہ نے پہلے جملے پر وہ گریہ نہیں کہا لیکن جب دیکھا میرے بابا کو باغی کہا گریہ میں اضافہ ہوا سنیں سکینہ کی غربت کو مقتل کا جملہ ہے یزیدی آگے پڑھا ایک مرتبہ سکینہ خاموش دنا ہوئی اون کی بلندی ہے یزیدی نے ایک مرتبہ سکینہ کو اون کی بلندی سے دھکا دیا زمین پر گریہ ہائے پرہ ناپا ننگے پا ایک مرتبہ کارٹے ہیں پتھر ہیں راکی داری کی ہیں اپنے بابا کو بکار دی جا رہی یا بتا یا بتا اور یہاں یہ کاروان آگے کی طرف چلا ایک مرتبہ یہ کاروان لگ گیا کاروان لگ گیا ایک یزیدی سپاہی آیا سید سرچار کے پاس آیا ہائے سید سرچار ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا پہروں میں بیڑیا ہاتھ پسے کر دن بننے ہوئے ہو سر جھکا ہوا ہو ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا کہا کہ اے آزیر اللہ اللہ اے آزیر یہ بتا دے آجر وہ نیزہ جن نیزے پر سر حسین کا وہ چلنے سے اپنے آپ کو بنا کر رہا زمین میں گر گیا آگے جانے کو تیار نہیں سید سرچار سر جھکا ہے ہوئے ناہیم سی آواز میں کہتے ہیں ہائے میرا بابا اس وقت تک آگے نہ بڑھے گا جب تک حسین کی سکینہ نہ مل جائے سنے کی آزیر ایک مرتبہ سید سرچار کے پیچھے کی سواری زینب کبرا کی سواری اوٹ کی بلندی ہے زینب کبرا کے کانوں میں آواز آئی حسین کی سکینہ آئی ہو گئی ایک مرتبہ زینب ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے آئیے آباز علمدار آپ نے کہا زاکیر میری مصیبت کو پڑھو اے آباز کی مصیبت پڑھنے والے آباز کی مصیبت کیا ہے مولا آباز کی مصیبت جب بلندی سے گرے ارے ہاتھیں نہیں ہاتھوں سے سارا نہ لائے سکے آئیے مولا آباز ایک مرتبہ بیابان کی تاریخی زینب کبرا نے سنا ہوگی بلندی ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اون کی بلندی سے گرائیا یا بڑھائی یا بڑھائی سکینہ کو آواز دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک سیاہی سی نظر آئے قریب پہنچی کیا دیکھا کوئی موسمہ مکمل حجاب میں ان کی قوت میں حسین کی سکینہ اٹھایا طلب کر سوال کیا اے اے موسمہ آپ کو جو اس عالمِ غربت میں ہم پر رہم کریں آواز آئی نہیں بھیجانا تیری غریب بسے عالم اللہ بسے عالم اللہ زلم باری رہی ناسوں کو بائی سے شفاعت قرار فرما خداوندہ حاجی مجلس مومنات تمام مومنات بالقصور صلی اللہ زدگان کی تمام مشکلات کو دور فرما اپنی آخر وجد امام عصر و زمان سلام علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما حاجی مجلس مومن مونتزمین تمام مرحوم مومنوات کی مغفر فرما اپنی آخر وجد کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آوان و انصار میں قرار فرما ماتو میں خوش سری موسیقی